کیمرہ میں نرفان اسلام کے ساتھ وسیم حاشمی فاطمہ جناب پارک ایف نائن گیٹ تری سے موجود ہوں یہاں سے گذر ہوا ایک خوبصورت سی آواز سماعاتوں تک پڑے سوچا ہے کہ اس کو سنا جائے پہلے تو یہی محسوس ہوا کہ کسی نے ساؤنڈ پر یہ اس کو چلایا ہوا ہے لیکن جب قریب سے آکے دیکھا تو ایک بہت خوبصورت آواز خوش دل خوش اخلاق انسان میرے ساتھ موجود ہے آئیے آج ان سے آپ کی ملاقات بھی کراتے ہیں ان کا تعرف آپ تک مکمل پہنچاتے ہیں اور ان کی خوبصورت آواز آپ کی سماعاتوں تک پہنچاتے ہیں اسلام علیکم حق نواز سر حق نواز ہے جن کا نام اور فاطمہ جناب پارک ایف نائن اور گیٹ نمبر تھری ہے آپ رودانہ یہاں پہ بیٹھتے ہیں جی سر میں پروپری در بیٹھتا ہوں تو یہ جو میں پہلے سن رہا تھا مجھے تو یہ کانو بھی یقین نہیں آرہا تھا کہ یہ آپ کی اپنی آواز ہے تو ویڈاوٹ میوزک بھی آپ کا لیتے ہیں جی سر ویڈاوٹ میوزک بھی جا لیتا ہے تھوڑا سا گنگناہ کے دکھائیے کہ پتہ چلے عوام کو کہ واقعی میں جتنی تعریفیں کر رہا ہوں کہ یہ صحیح تعریفیں کر رہے ہیں جی اللہ کی تعریفی میں اتس کابل نہیں ہوں میں آپ کو گنگناہ دے دور رہ کرنا کرو بات کروا جاؤ دور رہ کرنا کرو بات کروا جاؤ یاد رہ جائیں گی یہ رات کروا جاؤ سر ارسا تو کافی ہو گیا اس چیز کو شوق رکھا ہوا تھا لیکن سات اٹھ ماہ سے بیٹھ رہا ہوں بسکلی آپ اسلامباد کے ہیں یا کسی پاکستان کے اور شہر سے نہیں سر میں ساہی والمنٹ کمری سے ہوں جی اور اسلامباد آئے ہوئے مجھے کافی ارسا گزرک ہے سر نہ پوچھیں بڑی مشکلیں بڑی مشکلیں دیکھیں ابھی تک بھی مشکلیں دیکھ رہا ہوں لیکن الحمدللہ خوش ہوں اللہ پاک کہ جیسے وہ راضی ہے کافی چینلز آتے ہوں گے آپ کا انٹریویو لیتے ہوں گے تو کوئی آؤٹپٹ ہوئی نہیں سر کچھ بھی نہیں بس وہ چینل والے آتے ہیں بنا کے لے جاتے ہیں تو ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا گلا شکوا ہے ان سے نہیں سر مجھے کسی سے کوئی گلا شکوا ہے سم ٹائم ہوتے جی کہ آپ کا ویوز لے لیتے ہیں آپ کا موبائل نمبر بھی نہیں دیتے ہوں گے تو یہ تو ہوتے نہیں کہ آپ کا موبائل نمبر سکرین پر چلا رہے ہیں بس سر یہی ریکویسٹ ہے ان سے کہ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں کسی کو بھی اگر کوئی بھی پاکستان میں بڑا ٹیلنٹ پڑا ہوا ہے تو اگر آپ کسی کو بھی لیتے ہیں تو کم س کم ٹھیک ہے اپنے بارے میں بھی سوچیں اس کے بارے میں بھی سوچیں اللہ کی طرف سے یہ مجھے انائت ہے میرے گھر میں یہ انائت ہے میرے باپ تھے میری سسٹریں میرے بھائی سب کو آز اللہ تعالی نے دیئے لیکن غربت کی وجہ سے ہم لوگ سامنے میں آ سکیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا جو ناظرین بھی اس پروگرام کو دیکھیں وہ آگے سے آگے شیئر بھی کریں کودھ اندازہ لگا لیا ہوگا میری آپ سبی سے گزارش ہے ٹیلنٹ کو پرموٹ کیا کریں یہ مت دیکھیں چینل کون سا ہے یہ دیکھیں آواز کیسی ہے اور یہ دیکھیں کہ وہ شخص اسلامباد میں بیٹھا ہے صاحب وال کو چھوڑ کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رزق اللہ تعالی کی ذات نے دینا ہے وسیلہ لوگوں نے بننا ہوتا ہے بندے نے بننا ہوتا ہے فرشتوں نے آکے نہیں یہ ان کے موں میں روٹی ڈالنی آپ لوگوں نے ان کا ہاتھ بننا ہے ان کا ہاتھ پکرنا ہے حق نواز پروگرام کے آخر میں ایک خوبصورت گیت کے ساتھ ہم اختتام کریں گے اپنی پساند کا کوئی سا گانہ ویڈاؤڈ میوزک اگر آپ سنانا چاہیں تو سٹار کریں گھریب جان کے ہم کو نہ تم مٹا دینا تم ہی نے درد دیا ہے تم ہی دوا دینا گھریب جان کے لگی ہے چوٹ کلے جے پہ عمر بھر کے لیے لگی ہے چوٹ کلے جے پہ عمر بھر کے لیے تڑپ رہے ہیں محبت میں ایک نظر کے لیے نظر ملا کے نظر ملا کے محبت سے مسکرہ دینا تم ہی نے درد دیا ہے تم ہی دوا دینا گھریب جان کے راورپنڈی آرٹ کانسل اسلامباد نیشنل آرٹ کانسل ان سبھی سے میں ایک درخواست کرتا ہوں حق نواز ایف نائن پارک میں موجود ہے گیٹ تری پہ روزانہ آکے بیٹھتا ہے اس وقت اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ اپنی آواز کا سہر لوگوں میں کس ماہاتوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور جو لوگ اس کو دار دیتے ہیں وہ کسی بھی صورت میں دے سکتے ہیں صفر تین صفر آٹ سات سات آٹھ نو چار نو چار آپ اس نمبر پر آپ تک قائم کر سکتے ہیں سکرین پر ان کا نمبر چل رہا ہے ان کو آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے حق نواز بہت شکریہ آپ کا اور میں سر آپ کے چینل کے ایک اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں ناظرین کو اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے جہاں بھی ہیں اللہ تعالی آپ کو ہر مشکل سے بچائے میرا یوٹیوب پر چینل بھی ہے محمد رفیق کوپی اوفیشل کے نام سے آپ وزر بھی وزٹ کریں یہ صدا بہار گیت ہیں جو ابھی کلاسیکل ختم ہو چکا ہے تو میرے اندر تو ابھی بھی زندہ ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں اور مجھے بچپن سے پیار ہے کلاسیکل سے بس شکریہ یہی